سپریم کورٹ ڈوگر کیس میں وکیل عابد زبیری کی آڈیو کا بھی ذکر کیا جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ چیف جسٹس کے اسخود نوٹس لینے کا جواز نہیں چیف جسٹس نے پی ڈی این جماعتوں، الیکشن کمیشن، وفاقی، صوبائی حکومتوں سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے سماعت آج صبح گیارہ بجے دوبارہ ہوگی جسٹس ستر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے اسمبلیوں کی تحلیل پر سوال اٹھا دیئے آئین کی کیا خلاف ورسی ہوئی جس پر اسخود نوٹس لیا گیا صبح اسمبلیوں کی تحلیل کا بھی اسخود نوٹس لیا جائے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسمبلی آئین کے تحلیل ہوئی یا نہیں نوائندے پانچ سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو کسی شخص کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل کیسے ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے عدالت بغیر وجوہات کے تحلیل کی گئی اسمبلیاں دوبارہ بہار کرتے مزیراعظم کا اسخود نوٹس پر تشکیل بینچ پر تحفظات کا اظہار شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس خط کے مندرجات پر پارٹی رہنماؤں کو اعتماد ملیا مزیراعظم شہباز شریف نے کہا سطر مملکت غیر آئینی اقدامات سے گریس کریں عمران خان ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں مرم نواز کا بھی سرگودھا جلسے میں نور اپنی بینچ پر تحفظات کا اظہار پاکستان بار کانسل کا نور اپنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس تارک مسود کو شامل کرنے کا مطالبہ پانچ کے ٹولے نے نواز شریف کے خلاف سازش کی پیز امید نے کہا نواز شریف اپنے قط سے بہت بڑا ہو گیا قط سوٹو سائنس کرنا ہے اب ڈوگر کا کیس سنتے سنتے بعد الیکشن تک جا پہنچی مرم نواز کا سرگودھا میں تنظیمی کنونشن سے دھوہ دار خطاب کہا عمران خان کی گند کا ٹوکرا دو تین ججز نے اٹھا لیا نیبی بدلنے کی ذمہ داری پرویز الہی نے اٹھا لی لوگوں کے لیے جیلیں اپنے لیے بیلیں دنیا کی پہلی جیل بھرو تحریک ہے جس میں کارکون آگے پولیس پیچھے ہے جب جرنل الیکشن ہو تو پورے ملک میں چاروں سوپوں میں اور وفاق میں کیر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے اگر اس کے مطابق آئین کے مطابق آئین میں صرف نوے دن نہیں لکھے آئین میں یہ بھی لکھا ہوا جو میں کہہ رہا ہوں انصاف ہونا کافی نہیں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے وزرداخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں عدالتیں ایک فرد کا چار چار دن انتظار کرتی ہیں عدالتوں کے بلانے پر ایک شخص اپنی مرضی سے جاتا ہے سیاسی استحکام آنے تک مہنگائی کم نہیں ہو سکتی سرگودہ میں اگلے جلسے سے میاں نواز شریف خطاب کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنال کا مطلعہ کیا جاتا ہے کہ جو کارکنال گرفتاری دینا چاہتے ہیں وہ جیل پولیس کی وین میں آ کر بیٹھ جائے یا مطلقہ تھانے میں اپنے گرفتاری پیش کریں شکریہ تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک خیبر پختونخواہ میں بھی پلاؤ پشاور میں صرف اچھے رہنما اور پچانس کارکنوں نے گرفتاری دی پی ٹی آئی ٹائگرز کیدی وین سے دور رہے سواب میں سابق وزرعالہ محمود خان کی گھر کے سامنے پولیس پہنچ گئی اعلان کے باوجود کسی کارکن نے خود کو پیش نہ کیا سابق ایم پی اے پزل الہی نے کیدی وین پر چڑھ کر تصویریں بنوائیں پھر بھاج نکلے تحریک انصاف کا کھلاریوں کی رہائی کے لیے ہائی کوٹ سے رجوع شاہ محمود قریشی کے بیٹے والد کی بازیابی کے لیے عدالت جا پہنچیں حسد عمر آزم سواتی عمر سرفراز چیما کی رہائی کے لیے درخواست آئے مراد راس ولید اقبال محمد مدنی آزم نیازی کی درخواستوں پر آج سمات ہوگی مزر آزم نے نیشنل ایکشن پلین سے متعلق اہم سیکیورٹی اجلاس آج بلالیا چیرمن جوائنٹ چیف سٹاف سرویسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی شریک ہوں گے قومی ایپکس کمیٹی کو حالیاں دہشتگردی کے واقعات پر بریفنگ دی جائیں گی سیکیورٹی داروں کے سربراہان داخلی سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کریں گے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام آئی ایس پی آر کے مطابق فالو اپ آپریشن کے دوران آٹھ دہشتگرد مارے گئے بڑی تعداد مسئلہ اور بہت بارود برامر دیگر فرار دہشتگردوں کی تلاش کے لیے آپریشن جاری لکی مروت میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا آپریشن فائرنگ کے اتباتے میں اچھے دہشتگرد مارے گئے بارے مقدار میں اسلحہ برامر سی ٹی ڈی کا کہنا ہے ہلاک دہشتگرد پولیس سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور دہشتگردی کی واقعات میں ملومز تھے نوجوان قرض لے کر واپس اور سرمایہ کار ماف کرواتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا یوت لون سکیم کے چٹ تقسیل کرنے کی تقریب سے خطاب کہا پاکستان کا مستقبل نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے ایک لاکھ لیپ ٹاپ سندھ خیبر پختونخواہ پنجاب بلوچستان اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو دیں گے سابق صدر آصف علی زرداری کی وزیراعظم ہاو سامت شہباز شریف نے آصف علی زرداری کا استقبال کیا ملاقات میں سیاسی صورتحان اور عوامی فلح کے عمور پر تباہ لے تھا وفاق نے غلام محمود ڈوگر کی خدمات پنجاب حکومت کے حوالے کر دی غلام محمود ڈوگر کا سٹیبلشمنٹ ڈیویزن رپورٹ کرنے کا نوٹیفکیشن منسوخ حکومت نے غلام محمود ڈوگر کی پانچ نومبر دوہزار بائیس کو موطلی کا نوٹیفکیشن بھی واپس لے لیا نیب جو رقم وصول کرتا ہے وہ کہاں جاتی ہے کون کہتا ہے نیب امدہ کارکردگی کا حامل ہے نیب میں ذاتی اناس کی بنیاد پر بھی مقدمات بنائے گئے نیب ترامین کے خلاف عمران خان کی درخواست پورٹی جسٹیس عمرتہ بندیاء کے ریمارکس کیس کی سماد دو ہفتہ کے لیے منسلی مہنگائی کے باروں کو بجلی کا بڑا جھٹکا دینے کی تیاری بجلی چودہ روپے چوبیس فیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان وفاق حکومت نے جون جولائے دوہزار بائیس کے موطل کردہ بقیاجات کی وصولی کی درخواست دائر کر دی بقیاجات آئندہ آٹھ مہ میں وصول کیے جائے گی مہنگائی کا توفان تھم نہ سکا دیاد بھی غریب کی پہن سے دور پیراسیٹا مول کا پتہ سولہ سے بڑھ کر پچاس روپے کا ہوں گیا پیناڈال سیرف اب باندھوے کے بجائے ایک سو سترہ روپے کا ملے گا بچوں کے پیٹ درد کے لیے استعمال کولک جاپ کی قیمت ایک سو بیس روپے مصیب بڑھ گئی سٹی سکین کی انجیکشن کی قیمت میں تین ہزار کا اضافہ سردار عبد الرحمن کے اطران دس روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر پولیس کے حوالے مولوجستان میں سیکیورٹی فورسز کی کار روائیاں خان محمد مری کی بیوی بیٹی اور چار بیٹوں کو بازیاب کرا لیا گیا تین بچے دکھی اور بھارکان سے بازیاب کرائے گئے وزر خارجہ بلاو بھٹو زرداری کا دور ہے ہنگری ہنگری نے پاکستانی طلبہ کے لیے تعلیمی وزائف کی تعداد دو سو سے بڑھا کر چار سو کر دی وزر خارجہ بلاو بھٹو کہتے ہیں پاکستان ہنگریان وزائف حاصل کرنے والا بڑا ملک بن گیا تعلیم، کھیل اور دیگر شعبوں کے مابین تعاون کی یاداکتوں پر دستخط ہوئے لاہور میں پی ایس ایل کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہونے پر وزیرالہ پنجاب کا نوٹس ٹریفک کی روانی متاثر ہونے پر شہریوں سے معذرت کر لی روڈہ اکدام کو سنٹر پوائنٹ انڈرپاس کی تعمیر جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدا ہے کہا پی ایس ایل کے دوران ٹریفک مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا